بسم اللہ الرحمن الرحیم سیال صاحب ناصردار صاحب سناؤلہ بر صاحب اور میرے گجرات کے خدار اور وفا کرنے والے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بیشوں میری بہنوں میری بیٹیوں رنگزیب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ شروع جیسے کرتے ہیں کہ وہ بھی نواد ہیں میں بھی نواد ہوں آپ بھی نواد ہیں ادھر تھے ہم شروع کرتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ میرے گجرات کے بزرگوں بھائیوں میرے بیٹوں میں دوزار دیارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جائن کیا تھا رائیمنٹ پہنچ کے میں اس وقت پپل پارٹی کو چھوڑا تھا جس ٹیم پپل پارٹی آدھوج کے اوپر تھی جو میرا اس وقت کا ساتھی اس کی اس کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی دس سیٹے تھی اور ٹیلی کے اوپر چل رہا تھا کہ یہاں راجہ پرویزر صرف یہاں احمد مختار بزرگم بنے 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 لگے ہیں تو میں نے اس وقت اس گوئی رات کو بنانے کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی گویادری بنانا ہم نے کچھ بور بنانا ہے تو جس ٹیم جیو کے اوپر چل رہا تھا میں نے اس وقت کہا تھا جی کہ آپ کا راستہ وہ ہے میرا راستہ یہ ہے میں سمیتا ہوں کہ میرا ضمیر میں دو 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 میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اپنی سیاست کرنی چاہتا تھا لیکن دو دار آر سے پہلے دو دار آر سے پہلے پیول پارٹی کی آلات آلات بہت کملور تھے چودری احمد مختصر کے آلات بہت کملور تھے گویرات میں چودری برادان کا گھر تھا تین کو بھی ہندیرہ ہوتا تھا آرات کو بھی ہندیرہ ہوتا تھا تو میں نے سوچا کسی دوست کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ خدا کی قسم میرا تو انیس سو انیس سو نبی سے پروڑم تھا کہ میں میاں محمد نواز شیف کی سیاست کروں اور میاں محمد نواز شیف کی تابیداری کروں اتنی دیر اس لیے نہ چھوڑا کہ اپنے ساتھی کو مشکل وقت میں نہ چھوڑوں جب اس کے وقت اچھا وقت آیا تو میں نے کہا جی کہ وہ آپ کا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے مجھے ادھر گویداد میں بہت آفریں ہوئی آپ وہاں جئے آپ کو ٹگر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو میں سیدھا رامنٹ آپ نے قائد میاں محمد شبا شریف کے پات گیا میں نے کہا جی کہ میاں صاحب آپ سے پہلے میری اور احمد مختار کی ایک ملاقات ہوئی تھی آپ کو احمد مختار نے کہا تھا کہ میاں صاحب یہ رحمد پٹ ہے جو گجرات میں مشکل ٹائم کو فیس کرتا ہے تو آج میری دوسری ملاقات ہے میاں صاحب کبھی کسی کے گھر نہیں گیا آپ کے گھر آیا ہوں نہ کو میری شرط ہے نہ کو میری شیعت ہے میں بغیر شرط ہوں کہ آپ کے گھر آ گیا ہوں لیکن تو میرے قائد کی محمد نواز شریف اس نمز لے کہ آج تک کوئی رات نہیں آئے تو اگر اگر دا تمہیں ہم کے ساتھ جاتی کی ہے تو میں سمیت ہوں کہ وہ جی چی لوڑ سے گزر کے وہ لہور کافلے کی شکل میں جا رہے ہیں تو ہم نے ان کو یہ بتانے میرے قائد کو پتہ لگے کہ رمج کے ساتھ گجرات کے کتنے لوگیں جو اس کو پیار کرتی ہیں جو اس کے ساتھ مبت کرتی ہیں یہ آپ لوگ کو بتانے بقایا میں سمجھ داؤں کہ آج صبح نو بنے ہم نے اپنے دوست و بھائیوں اور اپنی بہنوں کو فون کیا فون اس لئے کیا کہ بھائی شام کو بیٹھ کے میٹن کر لے کہ قائد آ رہی ہیں تو بھائی کیا ہماری جیدی ہیں اور ہم نے کتنے کتنے بنے کتنے لوگ لے کے ساتھ آنا میں دو سو لوگ کو بیٹے کو کام موسم کو بھائی فون کرو میں سمجھ ہوں کہ یہ ہم پانچ سو سے زالہ لوگ پیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ پیار میرا جن کے ساتھ طلب تھا آج بھی ہے یہ جو آپ کی محبت ہے یہ جو آپ کا پیار ہے یہ قرض کبھی اتار تو نہیں سکوں گا لیکن اس کے بدلے آپ کو پیار اور محبت دے کے کوشش کروں گا کہ آپ کی تابعہ داری کرتا رو دی پجاب آج اور آپ سے دی دو سکم پہ منجل آئی ہیں دو سکم پہ منجل آئی ہیں تو میں سمیت ہم ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کریں گے کہ میرے قائد میا محمد چھوہ شیف نے آج سے تین سال پہلے مجھے ایک ڈوٹیفکیشن دیا میں آج بھی قرآن پہ پر خاص رکھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے قائد کے نوٹنگ کش کے ساتھ کوئی بھی مانی کوئی مانی کوئی منافقت کوئی ایسی چیز نہیں کی مجھے موقع ملے تو میں نے آپ کا شیر بنایا ہے میں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آپ کے چوک چرائے گرین بیلٹ پارک میں نے سب چینے پڑائی ہیں تو اگر سات مار کے اندر وہ خراب ہوگی ہے یا ختم ہوگی ہے تو میرا قصور نہیں ہے آپ کو پتہ کہ وہ کس کا قصور ہے میں نے اپنے قائد کے نورٹی بیشن کے ساتھ میں نے وفا کی ہے اور اس کے بعد میں سمجھ ہوں کہ جو ہم گویرات میں مشن لے کے چل رہے ہیں وہ ہے مارا مشن خدمت تابعہداری سب پس خوبصور گجرات یہ میرا مشن ہے اور میرے قائد کا بیشن ہے میرا قویلات کے بارے یہ ہے میرے قائد کا بیشن پاکستان کے بارے میں یہ بیشن ہے میں نے ساری جو ان کو دیکھی ہیں جو کچھ بھی ہو ہے وہ آپ کے علم میں ہے اگر آج کی لوگ مجھے ایتی کہتے ہیں تو یہ کی محبت ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ضرور بادہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے رنگ زیب کی توٹل کمائی گویلات کے سفید پوشن کے لیے وقف رنگ زیب کی زندگی گجرات کے لیے وقف رنگ زیب کے خون کاغری قطرہ گویلات میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مجھے ایتی کہتے ہیں تو یہ مجھے نا کار کرے میں جو کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کا عکم ہے اور یہ اس کی عطا ہے اگر بندے کے باس میں ہو وہ تو ایک ٹائم کا کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتا لیکن میرا زمین سو فیصد مطمن ہے کہ میں اللہ کے فضل سے ہر ماہ ایک کروڑ تک کوئی آدمی اس فیت پشو کی خدمت کار رہا ہوں اس میں میرا کوئی اکمال نہیں یہ اس میرے رد کا اکمال ہے اور اس کے بعد میں سمیت ہوں کہ آج سات سال گزر گئی ہیں میں پاکستان مسلم لی نون میں شامل ہوا تھا ایک چیز یاد رکھنا یہ آپ کے بھائی آپ کے پیڑے کی ایک عدد بیسی کا مسئلہ ہے یہ آپ نے اپنے قائد میاں ممن نواز شریف صاحب کو یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم زیب کو بھی پیار کرتے ہیں تو میاں صاحب ہم آپ کو بھی پیار کرتے ہیں یہ آپ کے بھائی کی عزت کا مطل ہے تو میں سمی کہوں کہ انشاءاللہ آپ نے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کال دی تو آپ اتنے میرے بھائی میرے بازو کچھے ہوگے خدا کی قسم میں آپ کے بغیر کسی کام کن نہیں جو کچھ بھی ہیں آپ بھی ہیں اگر آپ نہیں ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں نے کبھی جوٹ نہیں بولا میں نے کبھی منافقت نہیں کی آپ بھی میرے بھائی ہیں آپ بھی میرے بھدرگ ہیں آپ بھی میرے بیٹوں کے طرح ہیں یہ میری بینوں کے طرح اگر آپ نہ ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ بھی ہیں آپ سب دیں لیکن میری عزت کا مسئلہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ نے سے دیکھا تھا دو دار آج کے آج کے قریب آج دیکھ لیں اپنے قائد کا ایک ہی توفہ صرف اگر لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے تو دو تین گہنٹی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی جو ان کا جو ان کا ترگر تھا کہ ہم تھارا میں اس کو مکمل لوڈ شیٹنگ کا حتمہ کر دیں گے یہ ایک بہت بڑا توفہ بردان یہ تو پاکستان اندھیروں میں ڈوبرا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے قائد پھر اس کے بعد پہلے ایک موٹر وے بنا اب موٹر وے جو ہے ان کے جال بچکے ہیں مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی کھدر کھدر موٹر وے بان رہے ہیں تو اپنے قائد کے کام کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری رات گزر جاتی ہے میرے قائد کے جو کام ہے وہ ہتم نہیں ہوتی اتنا کام میرے قائد نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مارے قائد کے ساتھ یہ ہوں گا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ رنگ دیف کی جان رنگ دیف کا بجنس رنگ دیف کی اپنے قائد کے قربان مجھے اپنے قائد کے لئے جان بھی پڑی تو میں کبھی پیچھے نہیں اٹھوں گا میری کوئی رات کی لوگ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے یہ آپ کی دعائیں ہیں یہ آپ کی مبت ہے کوئی رات شہر کی ساری پیٹے نے فیقرہ کی ہے کہ ہم نے الیکشن میں رنگ دے بٹھ کے ساتھ چل لے تو میں سمجھتا ہوں انشاء اللہ ہم نے باقی ساری زندگی بھی آپ پیچھے دیکھیں ہم نے کبھی کملو حسن نہیں کیا اس پیم بھی مجھے آفر ہے کہ بھائی 105 بھی ٹینٹ لے لو یہ کر لو وہ کر لو خدا کی قسم نکلنے اور اپنے بھائی کی عزت کا خیار رکھنے اس کے بعد جمعیرات کے دن صبح سات پیجے سے لے کے شام تک جساری گاڑیاں شہر میں ورد کریں گی حسنہ اللہ بھاش صاحب اور تمی صاحب آپ کو پوائنٹ بنا کے دیں گے آپ نے جدر کافلے کچھ ہوتے جائیں گے یہ گاڑیاں آپ کو لے کے پہنچ دیں گی آپ نے بھی سکوال کرنے ہیں اور یہ جو میرے بڑے بھائیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے سے کوئی ایک سال پڑی ہیں تو یہ پورے پنجاب کی جو کو لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی آؤ سب کوئی رات والوں آپ اور ہم سب مل کے اپنے قائد کا اصبال کریں میں آپ کو یہ بات یہ بھی کلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سے پہلے بھی کم کم کچاس دفعہ فرنکشن کی ہیں تو جب میرا فرنکشن ہوتا ہے کجرات کا نکام میر گبرا جاتا ہے وہ اپنے بندے دیکھتا ہے کہتا ہے ادھر سے بندے نکالو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس نکام میر کا بھی خیار رکھ رہے ہیں اور اپنے کافے صاحب کو آپ پہ بتانا ہے کہ ہم نیت صاحب آپ کو بھی پیار کرتے ہیں اور دیو کو بھی پیار کرتے ہیں اس جن کا بھی خیار رکھ اس کے بعد یہ جو نکام میر ہے اس کے بارے آج کوئی تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ قائد کا جو مہارے قائد ہیں ان کے استقبال کا سنکچن ہے نکام میر کی بات پھر کریں گے انشاءاللہ آج اپنے قائد کی بات کریں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ آج سے پتہ دن پہلے میں جب پرائم منش گیا تو میری بین ماری پینت تیس من میٹن چلی اور اور اس کے بعد انہوں نے آخر نے کہ زیب صاحب آ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ ہی چھوٹی بین ہوں بین نے بھائی کا خیال رکھ 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 آج وہ وقت آگے ہے آج وہ وقت آگے ہے کہ بھائی نے اپنی بین کا خیال رکھ 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 اور اپنے قائد کا اسکبار کر ہم نے یہ چیز بتانی ہے کہ ہم گویرات والے وفاق کرنے والے ہیں ہم بیار کرنے والے ہیں ہم بینوں سے بیار کرنے والے ہیں ہم بینوں کا خیال رکھ 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 جو چود دفع میری بین نے مجھے کہت گویرات والوں اور پنجاب کی جوز کے ساتھ مل کے آپ نے یہ بتانے کہ گویرات میں بہجی مریم آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھ رو سراغ بنی سے لے کہ لہور تک کسی نے ایسے اسکبال نہیں کیا آپ کا بھائی اسکبال جو ہے وہ کرتا ہے وہ کہ ہو نہیں کر سکتا یہ آپ نے بتانا ہے یہ میں نہیں بتانا سکتا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور کفروں کی شکل میں ہم اتنا بڑا اسکبال کریں کہ میرے قائد ہمیشہ ان کے لیے یاد رکھیں کہ گویرات پہنچیں تو زیب پیار کرتا ہے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کرنا آپ نے ہے جمعیرات کو گیارہ بجے ہم نے ادھر کٹھے ہونے اور میرے پیار کرنے والوں اپنے کفے لے کے آپ نے ادھر پہنچ رہے ہیں آپ کا بھائی آپ کی شدمت کے لیے ادھر آپ کے لیے ویکم کرنے کے لیے آپ کی نوکری اور چوکی دارہ انشاء کرے گا تو جمعیرات کو ہم نے ثابت کرنے ہے تو میں اس کے ساتھ ہی یہ ہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان نواز میاں نواز شریف بی بی مریع نواز شریف پاکستان دلہ بار موسیقی موسیقی مہربانی کریں تمام دوست بیٹھیں